السلام علیکم guys welcome back to another vlog تو کیسے ہیں آپ لوگ خیرئے سے اچھا ہے راج کے دن کا سٹارٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ سردی ہو گئی ہے اور موسم جو ہے تو سرد ہونے والا ہے آلماسٹ ہو چکا ہے بلکہ اور اس کا ایک نیگٹیف امپیکٹ یہ پڑتا ہے جب سردی آتی ہے اور گرمی ہی جاتی ہے نا تو یہ دیکھیں یہ temperature اس وقت 32 اس لیے بتا رہا ہے کہ گاڑی میری دوپے گھڑی تھی ویسے آؤٹسائی ٹیمپریچر اس وقت 24 25 چل رہا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ نیگٹیف امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ پانچ چھے مہینے لگا تھا گرمی ہوتی ہے اور پھر ایک دم سردی ہوتی ہے نا تو وہ باڈی جو ہے تو اس چیز کو پک کرنے میں اور سردن چینج کو کبھی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ بخار ٹیمپریچر وغیرہ آ جاتا ہے تو اس ان دنوں میں سپیشلی آپ یوزیلی ہم گرمیوں میں جو ہے تو ٹھنڈے پانی پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ ٹھنڈا پانی نہ پیئے تازہ پیئے ہو سکے تو تھوڑا سا بوائل کر کے پیئے اور ٹھنڈی چیزوں سے پر ریز کریں پنکھا اے سی وغیرہ سے تھوڑا سا گریز کریں احتیاط سے استعمال کریں تو صحت آپ کی ٹھیک رہے گی اچھا میں ابھی جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈاکومنٹس کی فوٹو سٹیٹ کرانی تھی اور میرے پاس گھر پہ پرنٹر وغیرہ نہیں ہے لیکن کوئی پی سی وغیرہ نہیں ہے تو مجھے اس لیے باہر سے کرانا پڑتا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں فوٹو سٹیٹ کروانے کے لیے ڈاکومنٹس کا جب بھی گاڑی سلوپ پہ لگائیں یہاں پہ دیکھیں کتنی سلوپ ہے تو جب بھی گاڑی سلوپ پہ لگائیں تو یوزولی ہم گیر میں بھی ڈالتے ہیں اور پارکنگ بھی آن کرتے ہیں لیکن آٹومیٹک گاڑی جیسے پی پہ ہو جاتی ہے اور تو پیشے نہیں جاتی اور الیکٹرک بریک بھی ہم اپلائے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سیفٹی ریزنز کے لیے یہ دیکھیں ٹائر کو اس طرح سے رکھا کریں اگر یہ خدا نہ خاصتا دونوں چیزیں فیل ہوتی ہیں تو گاڑی پیچھے جا کے اس فٹوپات کے ساتھ لگ جائے گی نیچے نہیں جائے گی اچھا گائش تو میں آ چکا ہوں فوٹو سٹیٹ والی شاپ پہ یہ رہی اپنی شاپ نیچے بیسمنٹ پہ فوٹو سٹیٹ کرواتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں اچھا تو گائش ڈاکومنٹس ہم آرے ہو گئے ہیں پرنٹ کچھ کروانے سے ڈاکومنٹس وہ بھی ہو گئے ہیں اور ہم نے فوٹو سٹیٹ کرانے سے وہ بھی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں گھر اچھا دے یار میں نے ایک چیلنج شروع کیا ہے ٹین ڈیس ڈیلی بلاغنگ کا جس میں میں روز آنا ایک ولاغ اپلوڈ کروں گا بایدہ وی التمش ہی میرے ساتھ گیا تھا یہ دیکھیں التمش ہے لو اچھا تو یار میں گھر سے نکل آیا ہوں التمش کو گھر چھوڑ دیا اب میں جا رہا ہوں آئی ڈی سی اپنے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کے لئے میں ہر چھ مہینے کے بعد اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کراتا ہوں ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ڈی سی یعنی اسلام آباد ڈیگنوسٹک سینٹر اسلام آباد کا کافی نامی گرامی ادارہ ہے تو میں ہمیشہ وہیں سے کرواتا ہوں ایک تو یہ آپ کی پراپر ہسٹری منٹین کرتے ہیں سو وہاں پہنچ کے آپ سے ملتا ہوں اسلام آباد ڈیگنوسٹک سینٹر یار مجھے نو پریویس ریپورٹس کے پرنٹ بھی دی 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 گا کیوں 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 ہون کیسے کیا ہو ہم لیکھتا ہوں یہ ٹین بیٹی ٹین بیٹی ٹین بیٹی ٹین بیٹی ٹین بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتا ہے اچھے تو یار ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے آپ نے دیکھا خون کتنا ہوں نے میڑا لیا مجھے کبزوری کبزوری فیل ہو رہی ہے سو اب میں اور حال تمہج جا رہا ہوں برگر کھانے کچھ تھوڑی سی اپنی پاور کو رگین کریں سائیڈ بیو واہ ی دے کرسی کرسی